تلنگانہ اور کرناٹک میں ہوئی زوردار بارش لوگوں کے لیے مصیبت بن گئے لگاتار کئی دن سے ہو رہی بارش کی وجہ سے دونوں ہی راجیوں کے کئی زلے بار کی چپیٹ میں لیکن سب سے خراب حالات تلنگانہ کے نظر آئے وہاں بارش کی وجہ سے زیادہ تر ندیاں اپھان پر آ گئیں حالات ایسے ہو گئے کہ NDRF کو مورچے پر اترنا پڑا نظام آباد سے سامنے آئی تصویروں میں NDRF کے جوان کچھ لوگوں کو بچاتے نظر آئے یہ لوگ ندی کے کنارے بنے ایک گھر میں پھس گئے تھے جس کے بعد انہیں نکالنے کے لیے NDRF کی مدد لینی پڑی اسی طرح کرناٹک میں بھی بھاری بارش کی وجہ سے بار جیسے حالات بن گئے وہاں کے بے لگاوی سے دل دہلا دینے والی تصویریں سامنے آئیں وہاں پہاڑ کھسکنے کی وجہ سے ایک ٹرین اس کے ملبے میں ہی دب گئی ٹرین کے کئی ڈبے ملبے میں کئی فیٹ دھسے دکھائی دیئے جبکہ کئی ڈبے پٹری سے اتر گئے ایسے ہی ایک دوسری تصویر میں تو ڈبے کے اندر بارش کا پانی جھرنے کی طرح بہتا نظر آیا کھڑکی سے پانی آتا دیکھ اندر موجود یاتری بھی سہم گئے رہائشی علاقوں میں بھی بارش اور بار کی وجہ سے لوگوں کو مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا بھاری بارش کی وجہ سے سڑکیں تالاب بن گئیں ان میں اتنا پانی بھر گیا کہ وہاں کھڑی گاڑیاں آدھی سے زیادہ ڈوبی دکھائی دی سامنے آئی تصویر میں ایک مندر کا نچلا حصہ پوری طرح پانی میں ڈوبا دکھائی دیا لوگوں کے مکانوں اور دکانوں میں بھی پانی گھج گیا سو بات کی ایک بات ہے کہ مونسون کا آدھا سیزن بیت رہا ہے اور اس بار دکشن بھارت میں مونسون کی بارش وقت سے پہلے شروع ہو گئی تھی جس کی وجہ سے ندیوں کا جلستر بڑھا ہوا تھا جو پچھلے دو دنوں کی موسطلہ دھار بارش کے بعد اُبھن اپنا گئی اور اب بار سے لوگوں کو بچانے کے لیے تلنگانہ اور کرناٹک میں NDRF کو تنات کیا گیا ہے جہاں مہراش سے جڑے علاقوں میں اگلے چوبیس گھنٹے کے لیے ییلو ایلٹ جاری ہے